ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آپ سبھی کا سواگت ہے فید سے ہمارے چینل نولیج بھائی جی پر میں ہوں آپ کا دوست سمیت کمار لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک اور نیو انفرمیٹیو ویڈیو لو سے سمبند دیں جس میں آج ہم 50 پلس ایمپورٹنٹ ایم سی کیو ڈسکس کریں گے جو آپ کے اے آئی بی کے اگزام کے لیے کافی ہیل فل ہونے والے ہیں تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے ساتھ ہی جنہوں نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا کوشن ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہمارا کس چیز سے کونٹریکٹ ایکٹ سے کوشن یہ ہے کہ ویلیڈ کونٹریکٹ کے لیے ان سبھی میں سے کون سا ایشنشل انگریڈینٹ ہے جو کی بلکل آوشک ہے کسی ویلیڈ کونٹریکٹ کے لیے تو ہمارا ویلیڈ کونٹریکٹ کے لیے آوشک ہوتا ہے میٹنگ آف مائن اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن ہے کہ ان سبھی کٹیگریز میں سے کون سی کٹیگری ہے جو کی آفر کی بات کرتی ہے تو جب ہم آفر کی بات کی جاتی ہے تو آفر کے انترگت ہماری کٹیگری آتی ہے کہ پبلک میں کوئی بھی اناؤنسمنٹ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ آفر کی بات کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن ہے کہ ان سبھی میں سے پرومیس پرومیسی کسے کہیں گے پرومیسی کی definition کہاں پر دی گئی ہے یہ بھی میں آپ کو اگلی سکرین پر بتاؤں گا پرومیسی کون ہوتا ہے اور ان سبھی میں سے کون سی ایسا پوائنٹ ہے جو بات کرتا ہے کہ پرومیسی کسے کہتے ہیں according to the Indian Contract Act تو جب کوئی پرشن پرپوزل کو accept کرتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرومیسی سیکشن ٹو جب ہم پڑھتے ہیں تو سیکشن ٹو کے سی پوائنٹ میں بتایا گیا ہے پرومیسر کون ہوتا ہے اور پرومیسی کون ہوتا ہے تو پرومیسر کون ہوتا ہے جو پروپوزل کو بناتا ہے اور پرومیسی کون ہوتا ہے جو اس پروپوزل کو accept کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں جو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے سمجھتے ہیں کیا ہے یہ سٹیٹمنٹ ان سبھی میں سے کون سا اس کا صحیح جواب ہے تو سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک پرشن ہے جو اپنے گھر کو سیل کرنے کے لیے لیٹر کے دوارہ ایک پرپوزل دیتا ہے کس کو بی کو کسی سرٹین پرائز پر اب یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو پرپوزل کی کمیونکیشن ہے کب کمپلیٹ ہوگی کیا یہ جب اے لیٹر پوچھ کر دے گا تب کمپلیٹ ہوگی یا اے اپنے لیٹر کو پوری طریقے سے لکھ لے گا تب کمپلیٹ ہوگی یا بی کو جب اس کے بارے میں انفورمیشن ہو جائے گی کہ لیٹر جو ہے پوچھ ہو گیا ہے یا بی جب اس لیٹر کو ریسیو کر لے گا تب اس کی پرپوزل کی کمیونکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو جب بی جو ہے وہ ریسیو کر لے گا اس لیٹر کو تو تب اس کی کمیونکیشن جو ہے پرپوزل کی کمیونکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں جو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ان سبھی میں سے کس نے کہی ہے تو پڑھتے ہیں سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ کسی نشچت ویکتی کو پرستاو دینے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن کوئی بھی کونٹریکٹ تب تک اتپن نہیں ہو سکتا جب تک کیا ہے ایک نشچت ویکتی کے دوارہ سبیکار نہیں کیا جا سکتا تو یہ سٹیٹمنٹ ان سبھی میں سے کس کی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے انسن کی انسن نے ایسا کہا تھا اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں اگلا پرشن کیا ہے کہ ایگریمنٹ بنتا ہے کونٹریکٹ کب اگر وہ لو کے دوارہ انفورسی ایبل ہے وہ تب ہی ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ کونٹریکٹ بن جائے گا اب ہم سمجھتے ہیں جو کونٹریکٹ ہے اسے انڈین کونٹریکٹ ایکٹ کے انترکت کہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے تو انڈین کونٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن 2 ایچ کے انترکت کونٹریکٹ کی بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ جو لو کے دوارہ انفورسی ایبل ہے وہ ہمارا کیا بنے گا وہ ہمارا کونٹریکٹ بنے گا اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن ہے کہ اگر ایگریمنٹ لو کے دوارہ انفورسی ایبل نہیں ہے تو تب وہ ان سبھی میں سے کس کٹیگری میں آئے گا کیا ہم اسے انفورسی ایبل نہیں ہے اس لیے یہ یہاں پر ایگریمنٹ کی ہی بات کر رہا ہے تو یہاں پر اس طریقے کے ایگریمنٹ جو کی لو کے دوارہ انفورسی ایبل نہیں ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم وائد ایگریمنٹ کہتے ہیں ساتھ ہی یہ بات کی گئی ہے سیکشن ٹو سیکشن ٹو کے جی کے انترگت انڈین کونٹریکٹ کے سیکشن ٹو جی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ جو لو کے دوارہ انفورسی ایبل نہیں ہے وہ وائیڈ ہوگا اور ساتھ ہی اسے ہم نہ کی وائیڈ کونٹریکٹ ہوگا ہم اسے کیا کہیں گے وائیڈ ایگریمنٹ وائیڈ کونٹریکٹ کب ہوتا ہے جب وہ contract بننے کے بعد اس کے بعد اس میں کوئی کمی آتی ہے تب وہ void بانا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن ہے contract کا کیا مطلب ہوتا ہے جو کی same related ہے کہ کوئی بھی agreement اگر وہ لوگ کے دوارہ enforceable ہوگا تو ہم اسے کیا کہیں گے ہم اسے کہیں گے contract جو کی section 2G میں define کیا گیا ہے کہ کوئی بھی agreement جو لوگ کے دوارہ enforceable ہے اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے contract اب بات کرتے ہیں ان سبھی میں سے کیا difference ہے contract اور social agreement کے بیچ میں تو social agreement اور contract کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں کیا difference ہوتا ہے تو وہ وہاں پر legal relation کے بیچ میں intention کو create کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن جو کی ایک party bound ہے ایسا کرنے کے لیے ان سبھی میں سے کس طریقے کے contract کو کہا جاتا ہے تو جو ہمارا executory contract ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک unilateral contract ہے جہاں پر ایک party bound ہوتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں ان سبھی اگلے پرشنے کے بارے میں اگلے پرشنے کیا ہے کی proposal کو promise میں convert کرنے کے لیے کیا acceptance کیا ہونی چاہیے کیا acceptance qualified ہونی چاہیے absolute یا unqualified ہونی چاہیے یا keval unqualified یا پھر absolute ہونی چاہیے یعنی جب ہم بات کرتے ہیں proposal کی تو اسے promise میں بدلنے کے لیے ان سبھی میں سے کس چیز کو شامل کیا گیا ہے تو یہاں پر بات کی گئی ہے absolute اور unqualified ہونی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کون سی section ہے جو اس بارے میں بات کرتی ہے تو جب ہم section 7 پڑھتے ہیں وہاں پر بات کی گئی ہے کی acceptance جو ہے وہ absolute ہونی چاہیے اور کسی بھی proposal کو promise میں convert کرنے کے لیے acceptance جو ہے وہ absolute اور unqualified ہو ساتھ ہی ایسی acceptance جو ہے کسی usual یا reasonable manner کے دوارہ express کی جانی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں جو related ہے کی اگر promise جو کی form کرتا ہے consignation کو یا پھر consignation کے part کو آپس میں تو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم ریسی پروکل promise کہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن سمبند ہے ہمارے سبی دھان سے کوششن کیا ہے کوششن یہ ہے کہ آرٹیکل ون میں پروائیڈ کیا گیا ہے کہ انڈیا جسے ہم ایک اور نام سے جانتے ہیں بھارت وہ کیا ہے ان سبی میں سے کیا وہ فیڈریشن آف سٹیٹ کی بات کرتا ہے یون آف سٹیٹ کی آرٹیکل ون کو پڑھتے ہیں وہ پر لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل ون میں لکھا گیا ہے انڈیا بھارت ان شیل بھی ای یون آف سٹیٹ تو ہمارا سیکنڈ انصور جو ہے بلکل صحیح ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن ہے جو پروپرٹی کا رائٹ ہے اسے ختم کر دیا گیا تھا فنڈامینتل رائٹ کی لسٹ سے اس سمیہ پر ان سبی میں سے کون تھے ان سبی میں سے جو تھے مرارجی دیسائی تھے مرارجی دیسائی کے سمیہ پر جو ہے فنڈامینتل رائٹ میں سے رائٹ تو پروپرٹی کو کیا کر دیا گیا تھا اسے ہٹا دیا گیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن ہے کہ 22 جنوری 1947 کو سویدان سبہ دوارہ اپنائے گئے ادیش پرستاؤ کو کس کے دوارہ تیار کیا گیا تھا ان سبھی میں سے کونسیٹوئنٹ اسیمبلی کے دوارہ جو اوبجیکٹیو ریزولیوشن تھا اس سمیہ پر اس کو کس کے دوارہ ڈرافٹ کیا گیا تھا جو جو بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن جو ہے وہ سممدیت ہے بارتی سویدان کے انوچھید گیارہ سے یہ کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی جو لو ہے اس کو بنانے کی پاور جو انڈیا کے سٹیجن کے سمبند میں آرٹیکل 11 کے انوصار ان سبی میں سے کس کو دی گئی ہے تو یہ ہماری پاور دی گئی ہے پارلیمنٹ کو اب پڑھتے ہیں یہ سیکشن گیارہ کیا ساتھ ہی یہ پر لکھا گیا ہے کہ یہ دی روگیٹ کرتا ہے کس سے پارلیمنٹ کی پاور سے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں یہاں پر دو سٹیٹمنٹ لکھے گئی ہیں انڈیا کونسٹیوشن کے آرٹیکل 315 کے انوصار کیا یہ دونوں سٹیٹمنٹ لیے ایک لوگ سیوک آیوگ اور پرتیک راجے کے لیے ایک لوگ سیوک آیوگ ہوگا پہلی سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہے دوسری سٹیٹمنٹ سنگ کے لیے ایک لوگ سیوک آیوگ یدی کسی راجے کے راج پال دوارہ انورود کیا جاتا ہے تو راشت پتی کے انو موضن سے اس لیے ہمارا تھرڈ انسر جو ہے اس کا بلکل کریٹ ہے یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ ہمارا ہے آرٹیکل تین سو پندرہ چیپٹر دو جو بات کرتا ہے پبلک سرویس کمیشن کے بارے میں اس کا تین سو پندرہ کا پہلا کلوز اور چوتھا کلوز جو ہے یہ دونوں اگزام کے پوئنٹ او ویو سے کافی جیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیا ہے سٹیٹمنٹ یہ کس کے انترگت کہی گئی تھی کہ ہڈتال کی عویدت نیائے پوروک نہیں ہوگی جو جسٹس کرشنا آئی ایر کے دوارہ کہی گئی تھی ان سب ہی میں سے کس کے انترگت یہ کافی ایمپورٹنٹ کوشن ہے پریویس ایر کوشن میں پوچھا گیا ہے تو یہ ہمارا کیس ہے گجراز سٹیل ٹیوب ورسز گجراز سٹیل ٹیوب مزدور صاحب کا جو کیس ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو بھی یاد کریے گا ہم بات کرتے ہیں ہمارے ایک اور کیا گیا تھا ان سب میں سے کس کیس کے انترگت تو ہمارا کیس ہے کومن کوز ورسز یون آف انڈیا دو اجار اٹھار کا کیس ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں کون سے شیڈول میں بھارت سویدان کے کس انسوچی میں سٹیٹ اور اس کی territory کے بارے میں specify کیا گیا ہے کیا وہ schedule 1 ہے schedule 2 ہے schedule 3 ہے یا schedule 4 ہے تو schedule 1 کے انترگت جو ہے specify کیا گیا ہے سٹیٹ اور union territory کی بات کی گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت سویدان کے article 2 کے انترگت parliament amend کر سکتی ہے یعنی admission یا establish کر سکتی ہے کس چیز کو ایک new state کو یا new union territory کو یا ان دونوں کو یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو article 2 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ new state جو ہے ان ایکٹ کیا جا سکتا ہے جو بات کرتا admission admit اور establish کر سکتا ہے new state کو ان دیا میں تو یہ power دی گئی ہے parliament کے ان جو کہ ہم نے article 2 کے ان ترگت پڑھا تھا کہ parliament may by law admit into the union and establish a new state on the term or condition as it thing fit جیسا انہیں صحیح لگے گا ان کے ان ایسا کیا جا سکتا ہے parliament کے دوارہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان سبھی میں کس چیز کو شامل کیا گیا ہے کیا state کی territory کو union territory کو یا پھر کوئی other territory جو acquire ہو سکتی ہے یا پھر ان سبھی کو تو ان سبھی میں سے کون سا انصر ہے پہلا دوسرے کو شامل کیا گیا ہے پہلے تیسرے کو پہلے دوسرے تیسرے کو یا دوسرے یا تیسرے کو تو پہلے تین جو statement ہے یہ بلکل صحیح ہے ان سبھی کو شامل کیا گیا ہے ان دوسرے territory جو کی ہمارا article 1 بھارت سویدان کا یہ بات کرتا ہے کہ state کی union territory اور first schedule میں جتنی بھی union territory specify ہے یا پھر کوئی other territory جو acquire ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن ہے کہ جو بھارت کا سویدان ہے وہ وہ کون کون سے نام سے ہم جانتے ہیں بھارت یا ہندوستان کہتے ہیں انڈیا یا بھارت کہتے ہیں یا بھارت داس اور انڈیا کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو سویدان میں دیا گیا ہے سنگ کا نام کیا ہے انڈیا اور بھارت جو کہاں پر define ہے ہمارا article 1 میں ساف لکھا گیا ہے کہ انڈیا بھارت shall be a union of the state اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں کہ یہ statement کیا صحیح ہے یا غلط ہے تو بھارت سنگ راج کے بیچ میں ایک سمجھوتے کا پریرمان ہے کیا یہ statement صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہ statement ہماری صحیح نہیں ہے USA کی بات کرے تو وہاں پر یہ statement بلکل صحیح ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں ہمارا اگلا پرشن ہے کی ایک نیا راج بنانے کے لیے ویدھایا کس کی صفار پر سنصد کے کسی بھی صدش کو پیس کیا جا سکتا ہے تو کیا وہ پیس کر سکتے ہیں کاؤنسل آف منسٹر کو پارلیمنٹ کو یا سٹیٹ لیجسلیشن کو یا ان سب کو تو وہاں پر اس کا انصر ہے ہمارا پارلیمنٹ کو پیس کیا جائے گا جو کی ہمارا آرٹیکل 3 اس بارے میں بات کرتا ہے 3 میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی کسی بھی ہاؤس میں پارلیمنٹ کے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی وہاں پر پریزیڈنٹ کی ریکمینڈیشن آپ کو لینی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں کس امنیمنٹ کے دوارہ جو دلی ہے اسے کیا کہا گیا تھا نیشنل امنیمنٹ میں یہ کہا گیا تھا اور یہ ہے ہمارے بھارتی سویدان میں کس آرٹیکل میں ڈیفائن ہے آرٹیکل 239 AA کے انترگر سپیسیفائی کیا گیا ہے کہ سپیشل پرویزن ہے دلی کے سمبند میں جہاں پر 69 امنیمنٹ ایک 1991 کے دوارہ جو دلی کی ٹیرٹری ہے وہ کیا ہوگی NCR کہلائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں کس راج میں بھاشا آدار پر گٹھت ہونے والا پہلا راج کون تھا ان سبھی میں سے تو ہمارا وہ تھا آندر پردیس اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے تو جو ہمارا تریپورا راج ہے اسے سات بہنوں کے سدشے کے روپ میں شامل کیا گیا ہے اور اس سدشے کے انترگت کون کون سے سٹیٹ شامل ہے تو یہ سبھی سٹیٹ شامل کیے گئے ہیں پہلا ہے ہمارا ارون اچل پردیس دوسرا ہے ہمارا آسام تیسرا ہے ہمارا میگالے چوتھا ہے ہمارا منیپور میزورم ناگا لینڈ اور تریپورا تو ان سبھی کو شامل کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ادھک اور کوشن کو جو سی ریلیٹڈ ہے کریمنل پروسیجر کوڈ سے کوشن یہ ہے کی چارج کے بارے میں سی آر پی سی میں کہا پر ڈیفائن کیا گیا ہے تو سیکشن 2 بی کے انترگت ہمیں چارج کے بارے میں بتایا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سی آر پی سی میں جو ہائی کوٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے تین سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کیا یہ تین سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہے تو یہاں پر آپ پڑھ لیجیے in relation to any state the high court for the state second statement in relation to the union territory which the jurisdiction of the high court for the state and has been extended by the law that is high court 3 statement in respect of any other union territory highest court of the criminal appeal for that territory other than the Supreme Court of India تو یہ تین statement بلکل صحیح ہے ہماری اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں جو کی related ہے کی CRPC کے انترگت جو section 2 کے ہے وہ ان سبھی میں سے کس بارے میں بات کرتا ہے کیا وہ investigation کی بات کر رہا ہے یا پھر judicial مجھ state کی بات کر رہا ہے یا non cognizable offense کی بات کر رہا ہے تو section 2 کے اندر جو ہے بات کی گئی ہے metropolitan areas کے بارے میں section 2 کے آپ پڑھو گے تو وہاں پر لکھا گیا ہے section 8 کے ان ہیں کی زیادہ کے لیے اسے execute نہیں کیا جائے گا تو section 109 میں specify کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے person کے بارے میں ہمارا اگلا person ہے کی cpc یعنی civil procedure code کا جو sections ہیں ان سبھی کو amend کیا جا سکتا ہے کس کے دوارہ کیا وہ parliament کر سکتی ہے کیا وہ high court کر سکتی ہے یا shoot کو سننے کے بعد court کے دوارہ اس کے بعد اس کو amendment کیا جا سکتا ہے یا پھر party جو ہیں shoot کی دوارہ کیا جا سکتا ہے تو یہ amend کیا جا سکتا ہے parliament کے دوارہ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں کہ cpc 1908 applicable نہیں ہوتا ان سبھی میں سے کس کے اوپر کیا وہ civil matter پر applicable نہیں ہوتا ہوتا ہے revenue matter پر applicable ہوتا ہے service matter پر applicable ہوتا ہے لیکن land low اور local laws پر یہاں پر applicable نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمارا last answer بلکل صحیح ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پرشن کے بارے میں کی جو cpc 2002 کی amendment تھی یہ ہے کب لاغو ہوئی تھی کس date کو کس مہینے میں کس سال کے انترگر تو یہ ہماری لاغو ہوئی تھی 1 July 2002 کو اور یہ کس amendment کے دوارہ ہوئی تھی تو یہ آپ ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیے گا ساتھ ہی میں نے پہلے بھی ایک کوشن پوچھا ہے آپ اس کا جواب بھی ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور دیجئے تو آج ہم نے کافی important questions کو discuss کیا ہے جو آپ کے AIB کے exam میں پوچھے جا سکتے ہیں تو پھر ملیں دیں گے اور important questions کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد